خواتین سے مخاطب ہوں میں کہ آپ بہنیں جو کھانا بناتی ہیں وہ آپ کے گھر والوں کے جسموں میں جاتا ہے اور یہی ان کے جسموں کی غزہ بنتا ہے اور آپ کے بنائے ہوئے کھانے کے گھر کے لوگوں پر بے حد منفی یا مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اب یہ آپ کے کھانے بنانے والے طریقے پر منحصر کرتا ہے اگر آپ کھانا بناتے وقت اپنی مکمل صفائی کا خیال نہ رکھیں غفلت کے ساتھ کھانا بنائیں کھانا بناتے ہوئے سر پر دپٹا موجود ہی نہیں ہے کھانا بناتے ہوئے ادھر ادھر کی فضول گفتگو کر رہی ہیں یا کسی کی چغلی غیبت کر رہی ہیں شوہر کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہیں یا بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں یا کسی بھی بات پر منفی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو واللہ یقین جانئے کہ اس دوران بننے والے کھانے کی تمام برکتیں پہلے ہی اڑ جائیں گی جو کھانا جسموں میں جا کر نور پیدا کرتا ہے اب وہی کھانا گھر والوں کے جسموں میں جا کر ظلمت پیدا کرے گا اور انہیں مزید برائیوں پر اکسائے گا لہٰذا کھانا بنانے والی خواتین کو یہ چاہیے کہ اول تو پہلے وضو کر لے سر پر دپٹا رکھ لے اور ذکر و فکر کے ساتھ کھانا بنائے مطلب کہ کھانا بناتے ہوئے اپنی زبان کو فضولیات کی بجائے اللہ کے ذکر سے تر رکھئے تاکہ اس کھانے سے مردوں سمیت تمام گھر والوں کے دلوں پر نیکیوں کے اثرات مرتب ہوں اور وہ کئی برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابیات کا بھی یہی معمول ہوا کرتا تھا کہ جب وہ کھانا بنانے جاتی پہلے وضو کرتی تھی پھر آگے قدم بڑھاتی تھی اور کھانا بناتے ہوئے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتی تھی بڑے بڑے اولیاء قرام کی بیویوں کا بھی یہی طریقہ ہوا کرتا تھا کہ کھانا بناتے ہوئے نہ صرف ہاتھ چلتے تھے بلکہ زبان اور دل بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے عورت کے ان عامال سے کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے کھانے میں نور آ جاتا ہے اور میں مکمل یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ بچوں کو آپ باوضو کھانا کھلائیں تو بچوں کے اندر آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا جوش اور جذبہ پیدا ہو جائے گا یہی کھانا آپ باوضو شوہر کو کھلائیں تو رب تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اکثر ہمارے گھروں میں پریشانیاں بہت ساری چیزوں کو نظرانداز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جن پر ہم غور و فکر نہیں کرتے امید کرتا ہوں کہ ہماری بہنیں آج کی اس بات سے متفق ہوں گی اور اگر آپ متفق ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہماری اس بات سے متفق ہیں تو ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں دیکھیں اگر کسی بھی ہماری بہن پر ہماری یہ بات اثر کر گئی اور وہ کھانا بناتے وقت اللہ کا ذکر اذکار کرنے لگی تو جان لیجئے کہ اس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی اس کا بہت سارا ثواب ملے گا پورا دن انٹرنیٹ پر بہت ساری چیزیں آپ شیئر کرتے رہتے ہیں تو اس کو شیئر کرنے میں آپ کو حرج نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ کا عمل ہوگا ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آج کی ویڈیو اگر اس طرح کی ویڈیو